کیا حالے دوستو کیسے ہیں میں ہوں بلال ہم سیکھنے ٹائپ سکرپ اور آج ہم جانیں گے کلاسز کے بارے میں مزید اور تو لاسٹ کلاس میں ہم نے تین کلاسز بنائی تھی اسکول اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے نام سے اور ان کو آپس میں انہیرٹ کیا تھا ایکسٹینڈ کیا تھا اور نیسٹڈ گئے تھے اب اس کیس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیچر کی کلاس بنائی تھی اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا اسٹوڈنٹ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹ میں جو بھی پروپرٹیز اور میتھرڈ ہیں وہ ہمیں ٹیچر کے کلاسز کے اندر لاکر دے دیں بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ٹیچر کی انفرمیشن ہے نیم ایج اور اسکول نیم کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے جیسے ہمیں ٹیچر کی ای میل بھی چاہیے تو ہم یہاں پہ ای میل کو ایڈ کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کانٹیک نمبر بھی چاہیے تو ہم کانٹیک کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں کلیر ہے اب ہم ایک فنکشن بناتے ہیں جو ہمیں دو پیرامیٹر لے گا ای میل اسٹرنگ ہے اور کانٹیک یہ بھی اسٹرنگ ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں this dot ای میل اسائن کریں جو ای میل پیرامیٹر میں ڈیٹا آئے اور this dot کانٹیک اسائن کرو جو کانٹیک کے پیرامیٹر میں ڈیٹا آ جائے ٹھیک ہے یہاں کانٹیک کی سپیلنگ غلط لکھتی میں نے اب اس میں آپ اور ڈیٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلحال ہم نے سمجھنے کے لیے دو ہی فیلڈز ایڈ کی ہیں ای میل اور کانٹیک آپ کو یہ اوبجیکٹ یا ایرے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کال کرتے ہیں فنکشن کو اور اپنے ٹیچر کے ڈیٹا کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ہم نے ٹیچر کا جہاں پہ اوبجیکٹ بنایا تھا وہاں پہ ہی ہم اسے ایکسٹینڈ کرتے ہیں ایڈ انفو ٹی ون میں ڈاٹ پریس کروں گا ہمیں میتھڈ مل جائے گا یہ دیکھیں ایڈ انفو اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو پیرامیٹر پاس کریں ای میل اور کانٹیک تو ہم دے دیتے ہیں دو پیرامیٹر اے بی سی ایڈ دی ریت اے بی سی ڈاٹ کام اور نمبر دے دیتے ہیں ان سٹرنگ میں ون ٹو ٹری فور فائف سکس اس طرح ہم باقی ٹیچر کے ڈیٹا کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو ٹی ٹو ٹی ٹری اور یہاں پہ ہم نمبر بھی چینج کر دیتے ہیں سیف کرتے ہیں اب ہم اپنے کوٹ کو چلاتے ہیں میرا کمپائلر پہلے سے ہی آن ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر کے ڈیٹا میں کوئی چینجنگ نظر آ رہی ہے یا نہیں یہ دیکھیں ہم پہلے سکول کا ڈیٹا آ گیا جس کے اندر ہمارے پاس ٹیچر کی ایرے ہے اور اس ٹیچر میں رتنلال اس کا نام ایج سکول اور ای میل اور کانٹیک بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم اس میں اسٹوڈینٹ کے اندر نظر مارے ہیں تو اسٹوڈینٹ میں ہمیں صرف نیم ایج اور اسکول نیمی نظر آ رہا ہے جو کہ پہلے ہم نے دیا تھا بٹ جو ٹیچر کی جو فیلڈ ہے وہ ابھی دو فیلڈیں اور مزید نظر آ رہی ہے ای میل اور کانٹیک باقی کی ٹیچر کو چیک کریں تو وہاں بھی ہمیں ای میل اور کانٹیک ای میل اور کانٹیک نظر آ رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم کلاسز کو ایکسٹینٹ بھی کر سکتے ہیں اور مزید اگر ہم اس کو بڑھانا چاہے ایکسٹینٹ کے علاوہ اس میں مزید پروپرٹی ایٹ کرنا چاہے تو اس کی کلاسز کے اندر وہ ڈیفائن کر کے میتھڈ کے تھوڈ اسے پیرامیٹر میں ہم گیٹ بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہم نے بہت ہی لو لیول پہ جا کے سمجھانے کی کوشش کیا ہے اگر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر نہیں ہوئے تو اس کے لیے میں ابھی سے معذرت کر دیتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں